السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں اگدام ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدام ٹھیک ہوں گے تو جی دو دن کے بعد میں میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں وائٹی پہ ہو رہی ہے لیکن جائر سی بات ہے کہ مشروفیت اتنی زیادہ تھی تو جی اب کریں گے ان سا پوائنٹ کے پر بات جو اتنے دن میں اتنے زیادہ چھوڑ بولے گئے ہیں اور گھنچنیا کے اوپر سب سے پہلے کالے بیگن کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو کہ آگ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے اس کا ایٹیٹیوٹ تو بھئی اب دیکھنے والا ہے خیر ایٹیٹیوٹ کے اوپر تو بات نہیں کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا بولا اس نے یہ بولا کہ پٹارا نے بہت اسٹروبل کی ہمارے نکلتے ہی مصطفیٰ بیمار ہو گیا پٹارا نے اس کے ساتھ میں رمضان کے ساتھ میں مل کے اور اپنے بیٹے کو ہسپیٹل لے کے گئی اس نے بہت اسٹروبل کی ایک بات بتا نا گھنچو کہ وہ کون سا اسٹروبل تھا کیا کی اس نے کہ ہاتھ گاڑی کے اوپر بیٹے کو ڈال کے گھتیٹا ہوا ہسپیٹل لے کے گئی رتے میں تین چار بار گیر گئی بیچاری کے کپڑے پوٹ گئے گھٹنے پوٹ گئے بیچاری کے ہاتھوں میں چھوٹ آگئے موپے نشان آگئے ایسا کچھ کی اسٹروبل کس کو بولتے ہیں گھنچو اپنے ہی بچے کو ہسپیٹل لے جانے کی بات کو یہ لوگ شٹرگل بول رہے ہیں بتاؤ یہ کس چیز کے لیے سیمپتی دلوانا چاہتا ہے یہ کس چیز کے لیے بتانا چاہتا ہے شٹرگل کی کیا شٹرگل ہوتا ہے کہ تمہیں دروازہ گاڑی کا کھولا تمہارا ہم سے بیٹ گئی تمہارا بیٹا پیچھے خود ہی بیٹ گیا ہوگا جہر سی بات ہے جب تو آپریشن نہیں ہوا تھا جب چل رہا تھا گھوم رہا تھا پھر رہا تھا سب کچھ وہاں جانے کے بعد میں اس نے خود ہی ایڈمیٹ کر لی ہوئیں گے ڈاکٹر لوگ نے یہ بیٹھی ہوئیں گی پھر جا کے اپنے یار کے ساتھ مستیاں کر رہی ہیں گی شٹرگل کس چیز کی کیا تم لوگ جتانا چاہتے ہو کہ پوری دنیا میں ایک پٹا رہا ہے جو اپنے بچے کو ہسپیٹل لے کے گئی شٹرگل کی تو پھر تو جو ماں دن رات مہنت کر رہی ہیں جو ماں مٹیاں اٹھا رہی ہیں جو ماں پتہ نہیں کس کس کام کو کر رہی ہوگی اپنی اولادوں کے لیے تو پھر ان کو کیا بولا جائیں گا کہ اگر پٹا رہا کا ہسپیٹل لے جانا شٹرگل ہے تو ان کے لیے کونسا لفظ لگایا جائے کونسا لفظ بولا جائے ارے گھونچو تیرے کو شرم آنی چاہیے کچھ بھی بکواس کرتے تم لوگ اپنے جھوٹ کو ست ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ورڈ بول دیتے ہیں اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ آڈینس بے وکوف ہے اب دیکھو کہ یہاں پہ نا میاں وی بی کے خود کے بیان میچ نہیں کر رہے ہیں وہ بول رہی ہے کہ پہلے میں ہسپیٹل لے کے گئی تھی دریف اغیرہ چڑھوا کے لے کے واپس آگ گئی اس کے بعد میں پھر ہم اس کو ہسپیٹل لے کے گئے پھر میں ڈر گئی پھر ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا آپریشن کروانا پڑے گا اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے بتائی تو میں نے گونچو کو کال کی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے مطلب یہ دریف لگاڑ کے چڑھا کے واپس آگئی اس کے بعد میں بھی اس کو آرام نہیں ہو رہا تھا تو اتنا ڈرنے کے بعد میں اس نے کال کی تھی اور گونچو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے فورا نہیں کال کر دی تھی کہ مستقع کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میاں بی بی کے خود کے بیان یہاں پہ میچ نہیں کر رہے اور دوسرا پٹہ رہا نے یہ بھی بولی تھی اپنے ویڈیو میں کہ میری خود کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کو کرونا ہو گیا ہے تو جو حساب سے گونچو نوکر بنا ہوا ہے جو حساب سے یہ دلال بنا ہوا ہے تو اس کو تو پہلے ہی نہیں جانا چھیئے تھا پٹہ رہا کو چھوڑ کے کیونکہ پٹہ رہا میڈم بیمار تھی اور یہ اس کو چھوڑ کے گاؤں چلا گیا جبکہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی فیس ریویل کی کوئی بیمار نہیں تھی ایک دم مست تھی بس آگے جو آنے والا ڈراما تھا اس کے وجہ سے اس نے وہ ویڈیو میں جھوڑ بولی تھی کہ میں بیمار ہوں لیکن اس کے موں سے بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے اور گونچو جس طرح سے بول رہا ہے اس نے شٹرگل کی یہ بات ایڈ کرنا چھیئے تھا کہ وہ بھی بیمار تھی تو تھوڑی زیادہ سمپتی ملتی گونچو کوئی سے بول گیا تو بتاؤ ایک بات کہ گونچو بول رہا ہے کہ میں میرے سسور کے گھر پہ پہنچا پھر پٹارا کا فون آیا اس کے پاس میں پھر میں ویلیج گیا کچھ چیزوں کو وہاں سے اٹھانا تھا وہ چیزیں اٹھایا پھر رات کے ٹیم پہ ہم وہاں سے نکلے اور تقریباً صبح گیارہ بجے ہم یہاں پہ ریٹن پہنچ گئے میرے میرے سسور کو یہ بھی بولا کہ ہم ہے نا واپیت جائیں گے کیونکہ مصطفیٰ کی طبیعت قراب ہے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں ہم واپیت چلے جائیں گے اب اس کی باتیں سنو اور میں نے جو کاشیف کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس کی باتیں سنو کہ اس نے یہ بولا ہے کہ ہم میرے سسور کے گھر سے بلے جائے وہاں سے سمان اٹھایا وہیں سے ہم قرار اسلام آباد کے لئے نکل گئے اور گیارہ بجے ہم آ بھی گئے اور آپ لوگ اگر کاشیف کی ویڈیو دیکھو تو وہ کلیپ میں لگاؤں گی آپ لوگ جا کے دیکھنا اس کے اندر وہ کاثر سے پوچھ رہی ہے منہ کہاں ہیں تو اس نے بولی نانی نانا کے پاس ہے اور یہ بول رہا ہے کہ ہم نانی نانا کے بچے کا جو نانی نانا ہے اس کے پاس سے ہم اس کے بلے جائے یہیں تھے ہم لوگ اسلام آباد آگئے تو پھر وہ بچے کا کیا ہوا اور جو نانی نانا کے پاس میں کاثر چھوڑ کے آئی تھی اور وہاں پہ کوئی مجاک نہیں چل رہا تھا کیونکہ بچے کو اس نے کیمرے میں نہیں لیا تھا تو یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی دوسری بات کہ جو پٹارا نے کال کی اس کے بعد میں اس کو یہ کیسے سجا کہ میں پہلے اپنا سمان اٹھا لوں بچے کو اگر کچھ ہوتا ہے ہو جانے دو لیکن پٹارا میڈام کا جو حکوم تھا اے سی نکالنا جو کہ اس نے آدھی رات کو نکالا سمجھ رہے آدھی رات کو اے سی بھی نکالا پھر یہ وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے چائے وائے پیا پھر کو اکثر نے پورا گھر ساپ کری اس کے بعد میں پھر یہ لوگ نکلے بچے کی اتنی فکرتی کہ یہ لوگ گھر ساپ کر رہے تھے یہ لوگ اے سی نکال رہے تھے کتنی فکرتی بچوں کی سمجھ رہے ہو نا میں کیا بول رہی ہوں آپ لوگوں کو اس کی جگہ پہ اگر کوئی اور باپ ہوتا اور ماباپ ہوتے تو وہ تو بھئی کھانا پینا بھی بھول جاتے وہ ہلٹے پیر واپید بھاگتے اپنے بچے کے پاس لیکن اس نے اپنے ساسور کے پاس اپنا بچہ چھوڑا پھر یہ ویلیج گیا وہاں سے ایتی نکلوایا چائے پانی پیئے گھر ور ساپ کیے اس کے بعد میں لوگ ڈریک اتلام آباد آگئے اور وہاں پہ بچہ اچانک سے ہم نے دیکھے کہ انہی کے پاس ہے مطلب کہ بچہ کون لاکے چھوڑا یہ بچہ خود ہی چل کے آگیا کیا دکھا رہے ہو خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوس کرتے ہو تم لوگ اچھا گونچو کا پیار بھی بڑا تھا کہ آتے تھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تو اس کا رونا نکل گیا لیکن وہ ویلیج میں تھا جب اتنا پیار بیار نہیں جاگا جب رونا نہیں آیا کیونکہ ایتی بھی تو نکلوانی تھی تو اس کے لیے تب پیار بیار نہیں جاگا اس کو دیکھنے کے بعد میں اس کا رونا نکل گیا کیا بلنڈر مارک دے ہوگا اچھا یہ موٹے کالے ویگن نے یہ بھی بولا کہ میں وہاں سے آیا پھر رمضان اور میں نے مل کے مصطفیٰ کو ہسپٹل لے کے گئے پھر وہاں سے ہمیں کئی اور بھیجا گیا وہاں پر سارے ٹیس وغیرہ ہوئے پھر سے ہم ہسپٹل میں آئے ہسپٹل والوں نے بولا کہ اس کا امرجنسی میں آپریشن کرنا پڑے گا میں نے پیٹارہ کا فون کیا اس کو بتایا کہ اس کا آپریشن ہونا ہے پیٹارہ نے بولی مجھے لینے آؤ میں نے بولا نہیں آپریشن ہو جانے دو اس کے بعد میں میں آنکہ تمہیں لے کے جاؤں گا اور پھر آپریشن ہوا پیٹارہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کہ وہ جو اس کا جو بھائی لگتا ہے وہ چسماتو وہ لے کے گیا پھر پیچھے سے گونچو آیا وہ کچھ اور بیان دے رہی ہے تم کچھ اور دے رہے ہو کہ تم نے رمضان نے لے کے گئے وہ بول رہی ہے کہ وہ بھائی نے لے کے گئے مطلب تم لوگ کر کیا رہے ہو کتنا جھوڑ بول رہے ہو پیٹارہ نے تو بولی کہ ڈیریک ہسپٹل لے کے گئے وہاں پہ ڈیریک آپریشن کا بول دیا کوئی ٹیس وغیرہ کا کچھ بولا ہی نہیں اب یہی سارے باتوں کے اوپر جب ہم پوائنٹ اٹھا رہے ہیں تو اس نے گونچو کالے بیگن کو بٹھا دی کہ تم یہ سارا کچھ بول دو کیونکہ آپ کے میں بولوں گی تو پھر لوگ بولیں گے کہ دیکھو پہلے نہیں بولی اب بولی پکڑے گئی تو بولی تو اس نے کیا کری کالے بیگن کو بٹھا دی اور دیکھو کہ آپریشن کے ٹیم پہ بہت دور نہیں تھا نا ہسپٹل کہ تین چار گھنٹے کا رتہ تھا اس نے بول دیا کہ نہیں نہیں تم گھر پہ بیٹھو وہ وہاں پہ بول رہی ہے کہ میرا تو دل نہیں کر رہا تھا تو میرے کو ڈھر لگ رہا تھا تو پتہ نہیں کیا کیا بہانی کر رہی ہے یہ بول رہا ہے کہ ایمرجنسی میں آپریشن تھا اس کے لئے میں پٹھارا کو نہیں لے کے آیا حالانکہ جب کوثر کے بچے کو لے کے ہسپٹل جانے کی بھٹکنے کی بات ہوتی ہے تو رمضان نہیں ہوتا ماں پہ ساتھ میں بھٹکنے کے لئے پٹھارا ہوتی ہے بچے کو انجیکشن لگانا ہوتا ہے تو ساتھ میں پٹھارا ہوتی ہے کچھ بھی کام ہوتا ہے تو ساتھ میں پٹھارا ہوتی ہے لیکن جب اس کے بچے کو ہسپٹل لے کے گئے اس نے اور رمضان نے ٹیس وغیرہ ہو رہے تھے ایڈمیشن ہو رہا تھا آپریشن ہو رہا تھا تب پٹارہ ساتھ میں نہیں تھی سوچنے والی بات ہے نا اسا تو ہے نہیں کہ یہ پردے کی بھوگو ہے نکلتی ہی نہیں ہے کبھی گھر میں رہنا ہی اس کو پسند ہے تو وہ دن یہ ساتھ میں کیوں نہیں گئی جب رمضان اور یہ ساتھ میں رمضان کو لے مصطفیٰ کو لے کے ہسپیٹل جا رہے تھے تو وہی ٹیم پہ پٹارہ ساتھ میں کیوں نہیں گئی یہ میرا بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پٹارہ ہر جگہ تو نستی رہتی ہے اگر نہیں کام ہوگا تو وہ کیا بلتے رہنا کے دیکھنے کو گاڑی میں بیٹھ کے نکل جاتی ہے تو ہسپیٹل لے کے جا رہے تھے تب کیوں نہیں گئی وہ ساتھ میں کوہ سر کو ہسپیٹل جانا تھا تو وہ ساتھ میں گئی کہ ہم صبح جلدی اٹھ گئے نین نہیں پوری ہوئی کوہ سر کو درد ہو رہا تھا ہسپیٹل لے کے گئے تھے ہر چیز میں وہ جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کا ٹیم پہ وہ ہسپیٹل نہیں گئی تو یہ تو بنتا ہے نا سوال کرنا تو آپ پٹارہ میڈم آؤ اور بتاؤ کہ وہ ٹیم پہ آپ کہاں پہ بیزی تھی جب یہ اور رمضان میل کے مکتفہ کو لے کے جا رہے تھے اور تم نے کیوں جھوڑ بولا کہ وہ جو تیرا بھائی ہے چسماتو اس نے لے کے گئے تھا ہسپیٹل یہ بول رہا ہے رمضان اور اس نے لے کے گئے تھے آنا پٹارہ کی آنکھوں میں آسو آگئے مصطفہ کو دیکھتے اس کا دل بھر آیا پھر اس کی ممتہ جھاگ گئی اور بول کیا رہے جب ہم گھر پہ آئے تو میں نے رمضان کو ڈروپ کیا پٹارہ ریڈی تھی ہاں بلکل لیفتک لگا کے فاؤنڈیشن لگا کے جھولا جھلتے جھلتے ریڈی تھی وہ شرم تو اس کو آ نہیں رہی تھی جو ماں ہوتی ہے اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کس حالت نہیں ہوں میں نے کھانا کھائیوں کہ نہیں کھائیوں میں دیکھ کیسے رہیوں بھئی ان سے برداشت نہیں ہوتا اور چلو یہ اگر ہسپیٹل میں آپریشن کے ٹیم پہ بیٹھا ہوا تھا تو رمضان کو بھیج کے پٹارہ کو بلوا سکتا تھا لیکن کیا کرے وہ ریڈی نہیں تھی اس کے لیے اس کو نہیں بھلایا بعد میں بھیچاری جب گئی ہے ہسپیٹل تو بچے کو دیکھ کے اس کو رونا آ گیا اس کا دل کیسے گھر پہ لگ رہا تھا وہ نہیں سمجھ آئی چیسماتو کا کیوں جھوڑ بولی وہ نہیں سمجھ آئی اس نے بولی کہ ایڈمیٹ کر دیئے تھے پھر گونچو آیا تھا یہ بول رہا ہے میں نے آ کے ایڈمیٹ کیا اتنی باتوں میں لوگ باتیں ہی نہیں ان کی آپس میں میچ کر رہی ہے تو سوچو کہ کتنا جھوڑ بول رہے ہیں گونچو آگی بڑی باتیں مصطفی کو جب ہم اٹھاتے تھے لٹھاتے تھے تو ہمارا دل کام کرنا چھوڑ جاتا تھا اور ہمیں پھوپسینہ آ جاتا تھا مجھے اتنی ہتھی آ رہی ہے یہ سب باتوں کے پھر بھئی ہم نے دیکھ لیے کہ کس طرح سے تم لوگ دل کھو رہے تھے کس طرح سے تمہیں پسینے آ رہے تھے آرام سے تم بھینسے کی طرح وہاں پہ لیٹے پڑے تھے تمہیں نیند بھی مست آ رہی تھی وہاں پہ تم لوگ سو رہے تھے تم لوگ جوس انجوائے کر رہے تھے پاٹیاں کر رہے تھے سب کی فیملیاں آ رہی تھی اور تم لوگ پاٹیاں کر رہے تھے وہاں پہ اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا دل کھویا جا رہا تھا تمہیں پتینے آ رہے تھے رونے آ رہے تھے تم لوگوں کو جھوٹے مکہ رو پھر یہ کیا بول رہا ہے کہ پٹارا کو ایک رات وہی رکنا پڑا کیوں گوچھو خود نہیں لیں گا کریڈیٹ تو بھی تو رکا تھا نا اس کے ساتھ میں تو ہمیں رکنا پڑا یہ نہیں بول کے پٹارا کو رکنا پڑا سیمپتی دلوانی ہے جو کچھ بھی کانڈ ہوا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے اس کے لئے پٹارا پٹارا کر رہا تھا کالے بیگن اچھے اتنے نا ویڈیو میں ایک بات جو مینشن کی ہے کہ مصطفہ کو لے کے آئے اس کے دوسرے دن میزر انٹے انکل آئے تھے پھر دوسرے کسی کی فیملی آئی تھی پھر لوگ آپ کے مل کے گئے تو یہاں پہ نا یہ بات کو اس کے لئے مینشن کر رہے ہیں تاکہ آڈینس یقین کرے کہ وہی ٹیم پہ آپریشن ہوا ہے وہی ٹیم پہ اس کا بیٹر آسپیٹل سے آیا ہے حالانکہ ریال کہانی کیا ہے میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ سارا کچھ ہے نا ان لوگوں نے ایک لیپے بنا بنا کے رکھے ہوئے تھے اور اب ان لوگوں نے اپلوٹ کیے یہ جتانے کے لیے یہ سارا کچھ ہے نا جیسے ہی لوگ بتا رہے ہیں نا ویسے ویسے ہو رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب پریب ہے پیٹارہ خود گونچو اور کوثر کے ساتھ میں گاؤں گئی ہوئی تھی پیچھے سے اس کا بیٹا بیمار ہوا ہے وہ جو چشماتو ہے اور رمضان ہے ان دونوں نے مل کے سارا کچھ کروائے آپریشن یہ وہ سب کچھ لوگوں نے کروا چکے تھے اس کے بعد میں لوگ واپس آئے اور جس طرح سے گونچو نے بولا ہے کہ میری ساری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی آپ لوگ بتاؤ کہ یہ تین سال میں کبھی بھی اس کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی یہی ٹائم پہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ ہو گئی اب اس بات کو منشن کرنا کہ کاشیف کا ویڈیو دیکھ لو ہم گاؤں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا میں نے ایتی کا بھی ویڈیو بنایا تھا اور وہ سارا کچھ ہے نا میں نے سٹوریج پول ہو گیا تھا اس کے لئے وہ سارا کچھ میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا کیونکہ میں سٹوریج کھالی کر رہا تھا تین سال میں کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا لیکن اس بار ڈیلیٹ ہو گیا کیونکہ پیٹارہ ان تین دنوں میں ویڈیو نہیں بنائی اور اس کا وہی تین دن کا ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا تو وہی تنوں لگ کے ماں میں نہیں پتا کہ تم لوگ کتنے بڑے جھوٹے اور مکار لوگ اور یہ جو کاشیف نے تم لوگوں کو ویڈیو میں لیا ہے وہ یہ صرف اور صرف ثابت کرنے کے لئے تم لوگ اس کے ویڈیو میں گئے ہو تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ تم لوگ گاؤں گئے تھے اور صرف سو اور کوثر گئی ہوئی تھی وہ تم لوگ ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ایک پروف بنا رہے تھے تم لوگ کہ تم لوگ گاؤں گئے تھے باقی کوئی بھی ویڈیو نہیں بنایا کاشیف نے ایتی اتارتے ہوئے ویڈیو نہیں بنایا تم لوگ رات رکھے نہیں رکھے وہ ویڈیو نہیں بنایا تم لوگ کب وہاں سے نکلے ہے کب واپس آئے ہے کب پہنچے وہ ویڈیو نہیں بنایا صرف اور صرف یہ ویڈیو بنایا کہ تم لوگ وہاں پہ گئے تھے تم لوگ پروو دینے کے لیے اوڈینس کو کہ ہاں بھئی ہم گاؤں گئے تھے بہت چالو ہو تم لوگ اچھا جب سے مصطفیہ ہسپیٹل سے واپیت آیا ہے اس کی چھوٹی بیٹی کے موں سے ایک ہی بات نکلتی ہے جنگ پود نہیں کھانا ہے جنگ پود نہیں کھانا جنگ پود نہیں کھانا میں ابھی بھی بول رہی ہوں کہ مصطفیہ کا کوئی آپریشن مجھے نہیں لگتا ہوا ہے ہاں جنگ پود کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی تھی ایڈمیٹ ہوا تھا ہوتے ہیں اور اوپر تے ابھی موسم بھی اس طرح کا ہے گرمی بہت زیادہ ہے باہر کا کھانا یا ہیوی کھانا بھی بچے تو بچے یہ یار تو ان کو تکلیف دے سکتا ہے وہ سارا کچھ کھانا تو وہ وجہ سے ایڈمیٹ ہوا ہوگا جس کو ان لوگوں نے بہت ہی لائٹ لی لیے لیکن ان لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ان لوگوں کو عادت ہے ہر ایک چیز کا کونٹینٹ بنا کے یوں کیسے کرنا ہے تو لوگوں نے چھوٹے موٹے چیزوں کو لوگوں نے آپریشن کا رکھ دے دیے اور سیمپتی لینے کی کوشش کیے اور اس سے پہلے جو اس نے ویڈیو بنائی تھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو کیس بی بھی کے لیے جو اس نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ ویڈیو کی وجہ سے نا لوگ اس کے اوپر خوب بڑھ کے ہوئے تھے بہت زیادہ اس کی ٹرولنگ کر رہے تھے لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے اور اس چیز کے اوپر سے یہ کیا ایکسپلین کرتی آکے کہ میں نے وہ ویڈیو کیوں بنائی اور میں نے کیوں ہائٹ کر دی تو اس نے کیا کری نا مکتفہ کی نورمل تھی بیماری کو اس نے آپریشن کا رکھ دے دی اور پھر وہ چیزوں سے کس طرح تھے اس نے پورا مائن ڈیوائٹ کیے آڈینٹ کا کہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے کون تھی ویڈیو بنائی تھی کیس بی بھی کے لیے اور کسے اس نے ہائٹ کر دی اس سے دھیان ہٹانے کے لیے اس نے اتنا بڑا گیم کے لیے اب آپ لوگ اس سے ڈیمانڈ کرو کہ تُنہیں وہ ویڈیو کیوں بنائی تھی اور کیوں ہائٹ کی کیونکہ وہ ٹیم پہ تو اتنے گیم کر کے سب کا دھیان ہٹا دی نا لیکن اب تو ہو گیا نا آپریشن بھی منا لی سب کچھ ہو گیا تو اس کو بولو کہ اب جواب دے اس چیز کا اب دیکھو کہ اس کی بیٹی کے موہ سے بار 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 یہ نکلنا جانک پوڑ نہیں کھانا ہے بھائی جان کو بھی جانک پوڑ امت دو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی وجہ سے پرو Villaم ہوئی تھی اور دوسری بات اتنا پٹھارہ نے لیکچر دی کہ ہم گھر میں بنائیں گے ہم جانک پوڑ نہیں کھلائیں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم گھر میں یہ کریں گے وہ کریں گے اس کے بعد میں بھی یہ گونچو جا کے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو جانک پوڑ کھلا کے آیا باہر لے کے گیا کہ میں ان کو گھومانے پھر becomes لے کے جا رہا ہوں اور آپ لوگ خوش سوچو کہ گنچو بچیوں کو اپیلے لے کے جاتا نہیں ہے زیادہ تر لیکن یہ ویڈیو میں وہ لے کے گیا کیا چیز چھپانی تھی کیا بتانی تھی کس وجہ سے صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے وہ بچوں کو باہر لے کے گیا حالانکہ بچوں کی آپ لوگ حالت دیکھو تو اتنے گندے بچے دیکھ رہے تھے بچوں کی گلتی نہیں ہے یہاں پہ بچوں کو ٹارگیٹ نہیں کہا رہی ہوں یہاں پہ گلتی ماں کی آتی ہے بھئی تیرے بچے کئی پارکو اگیرہ میں جا رہے ہیں پلے ایریا میں جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سی تیار کر دے ان کے بالو اگیرہ بھان دے تو ان کو اچھے کپڑے پینا کے بیت دے پیسے تو آ گئے پیٹارہ تیرے پاس میں لیکن کلاس ہے نا تیرے پاس میں کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے تیرے سے تو دس گناہ زیادہ اچھا ہے نا وہ کیس بیبی کی بہن تیری بیٹی کو رکھتی ہے تو تو ایک کام کر یا تو کیس بیبی کی بہن کو اپنے بچے دے دے یا تو پھر ٹیوسن ٹیچر کو دے دے کیونکہ تیرے سے زیادہ بیٹر ہے نا ان لوگ بچوں کو رکھ لیتے تو تو پتہ نہیں کون سے اپنے دھنکی میں رہتی ہے کون تھی تو عیاشیوں میں لگی رہتی ہے بے شرم عورت اور پھر سے اتنے بچوں کو باہر لے جا کے جنگ پٹ کھلا کے لائے بتاؤ اگر کہ یہ سب چیزوں سے اتنا نقصان ہوا ہے بچے کا اتنا نقصان ہوا ہے تو ان کو یہ سب چیزیں اوائیڈ کرنا چلیے لیکن یہ لوگ نہیں صدرنے والے بھائی کبھی بھی نہیں صدرنے والے گٹر کے کیوڑے ہیں نا گٹر کے کیوڑے ہی رہیں گے اور گونچو تو کتنا بھی ثابت کر لے کہ پٹارہ یہیں پہ تھی اور اس نے لے کے گئی پھر بعد میں آپریشن ہوا تو تو پیچھے سے آیا ہمیں سب پتہ ہے کہ پٹارہ یہاں پہ نہیں تھی اور یہ آپریشن وغیرہ تم لوگوں کی گئر موجود دی میں ہوا ورنہ تم لوگ ویڈیو بنا کے سمپتی نہ لیتے کوئی نہیں سکتا ہے پٹارہ نے بعد میں آنے کے بعد میں سارا کچھ پری پلینڈ اسکریپ لکھ کے سارا کچھ ڈرامے کے طور پر شوٹ کر کے اپنی آڈینس کو دکھانے کی کوشش کیے کیونکہ اس کے ہاتھ سے وہ کانٹینٹ نکل چکا تھا وہ کانٹینٹ کے اوپر اس نے ویڈیو نہیں بنا پائی تھی تو اس نے ایک روم لی جہاں پہ اس نے اپنی بیٹے کو رکھی پھر وہاں پہ ایٹنگ کروائی پھر اس نے پبلکلی دکھائی تاکہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ملنے آئے تاکہ میں ویڈیو بناوں اور آڈینس کو یقین دلا سکوں کہ ہاں میرے بیٹے کے ساتھ میں یہ ہوا ہے تو یہ سارا باج میں تم لوگوں نے سارا کے سارا پری پلینڈ ڈراما کیے ہو جو اصل میں اس کو تقلیف تھی یا جو بھی تھا نا وہ پہلے ہی ہو چکا تھا اور وہ ٹیم پہ تم لوگ موجود نہیں تھے اور یہ بار بار دکھانا بتانا کہ ہاں ہم لوگ موجود تھے تو یہ تمہارے ویڈیو ڈیلیٹ ہونے سے اور پٹارا کے ویڈیو نہ بننے سے تمہارا کوئی اور بیان پٹارا کا کوئی اور بیان یہ سب چیزوں سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ تم لوگ دونوں ہیں نا جھوڑ بول رہے ہیں اور گھنچو بتا رہا تھا کہ ہمارا ابھی پلان ہے نا وہ کینسل ہو گیا ہے گھومنے جانے کا تو مصطفہ جیسے ہی اچھا ہوگا نا تو پھر ہم گھومنے جائیں گے تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کاؤسر کو دیکھ کے ہی پتہ چل گیا کہ تم لوگوں کا پلان کینسل ہو گیا ہے اگر کہ تم لوگوں کا پلان ابھی بھی بنا ہوا رہتا نا تو کاؤسر کو تُو چھوڑنے گیا تھا تاکہ کاؤسر کو گاؤں میں فینک کے واپس آ جاؤں پھر ہم گھومنے جائیں گے کاؤسر کو تُو عید منانے کے لیے یا اس کے ماباپ سے ملانے کے لیے نہیں لے کے گئے تھا تو اس کو گاؤں میں فینکنے کے لیے لے کے گئے تھا جو کہ تُو نے ریٹل لے کر آیا کہ چلے چلے کانٹینٹ ابھی ہمارا کام باقی ہے ابھی ہم نہیں جا رہے تو چلے کانٹینٹ تم کو واپس لے کے چلتا ہوں آیا بڑا تُو جھوٹا مکار راتے کی ویڈیو بنایا تھا ابھی آپ لوگ بتاؤ یہ کاؤسر کو کیوں لے کے آیا ورنہ یہ لے کر آتا اگر ان کو گھومنے جانا ہوتا تو یہ کاؤسر کو واپس لے کے آتا کبھی بھی نہیں لاتا کیا کرتا ہے لاکھے کس کے پاس چھوڑتا اور اس نے بولا تھا نا کہ تُو وہاں پر تھوڑے دن رہو اپنے نانی نانا کے پاس رہو وہ لوگ بلا رہے وہ لوگ یاد کر رہے تھوڑے دن وہاں پر رہیں گا ہمارا منہ تو پھر کیوں واپس لے کے آ گیا کیونکہ تمہارا جانے کا پلان کینسل ہو گیا اور وہ کیوں کینسل ہوا ہے بہت جلدی پتہ چل جائیں گا اس کا ریزن مصطفیٰ نہیں ہے اس کا ریزن کچھ اور ہے لیکن تم لوگوں نے یہ سارہ ڈراما کر کے مصطفیٰ کو ریزن بتائے ہو اصل وجہ کیا ہے اصل سچائی کیا ہے وہ چھپانے کے لیے تم لوگوں نے مصطفیٰ کے ڈرامے کو توق دے دیئے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ مصطفیٰ کی وجہ سے تم لوگوں نے پلان کو نا کینسل کیے لیکن مین ریزن کیا ہے نا وہ بہت جلدی پتہ چل جائیں گے تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کہتی لگی کمینڈ میں جبور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حپیس